حضرت اللہ مولانا صاحب زادہ حامد رضا صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے پیغام سے آج کی اس عظیم اجتماع کے حوالے سے اپنے پیغام سے ہمیں نمائیں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خل ان کنتم تحبون اللہ فطبیونی یخببکم اللہ صدق اللہ العظیم صل اللہ علی نبی الامی وعالی صل اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیہ وسلم یا رسول اللہ انتہائی عزت کے لائک صد احترام صدر مفل عقیدوں کا مرکس حضرت پیر تاریقت ارحبر شریعت حضرت سبزادہ حافظ محمد نقیب و رحمان صاحب سٹیج پر بیٹھے ہوئے جید علماء زیباقار مشاہِ عزام مہمانان زیباقار خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ میرے لئے آپ کے لئے سب کے لئے بڑی یقیناً سعادت کی بات ہے کہ آج ہم ان کاملین کے عرص میں شریک ہے کہ جنہوں نے لاکھوں دلوں کے اندر شمائی رسالت کو روشد کیا جنہوں نے بہت سے لوگوں کے دلوں کے روح کو ایسا بدلہ کہ ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے آمین اور ان عظیم بزرگوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں عالی مقام عطا فرمائے آمین وقت انتہائی مختصر ہے وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی تفصیل سے بات کی جائے مختصر طور پہ چند گزارشات آپ کی حدمت کی آلی میں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا میں نے قرآن حقیم فرقان حمیس سے جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں رب قریب ارشاب فرماتا ہے اے پیارے حبیب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباہ کرو اے رب قریب جب ہم تیرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کریں گے تو تم ہم پہ قوم سا کرم فرمائے گا تو اللہ تعالی عشاء فرماتا ہے یثبت تم اللہ اللہ تعالی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور اللہ تعالی تم سے تمہارے اغناہوں کو معاف فرما دے گا ولایت رنگ برنگا لباس پہنے کا نام نہیں ہے ولایت کوئی بڑی دستار پہنے کا نام نہیں ہے ولایت نبی کریم احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کا نام ہے سبحان اللہ ایک مزرگ کے پاس ایک آدمی کہیں برس رہا اور ایک دن اچانک اس نے کہا حضورت میں اجازت چاہتا ہوں میں جو تمنا لے کے آیا تھا وہ یہاں پوری ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی وہ بزرگ مسکرائے اور فرمایا بتاؤ تم کیوں آئے چھے کیوں جانا چاہتے ہو عرض کی حضورت میں اس لیے آیا تھا کہ آپ نے تو کرامہ دیکھتا اور میں آپ کو مرید ہو جاتا وہ بزرگ مسکرائے اور فرماتے ہیں یار اتنے برس میرے پاس رہے ہو کوئی یہ بات تو بتاؤ یہ تو تیری بات ٹھیک ہے کہ تُو نے مجھے دریاؤں کی سطح پر مسلح ڈال کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا یہ بھی شاید تیری بات ٹھیک ہو سکتی ہے تُو نے مجھے ہواوں میں اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن ایک بات مجھے بتاؤ اتنی دیر ہماری مجلس میں رہے ہو کوئی تُو نے ہماری زبان سے ایسا لفظ نکلتے ہوئے سنا جو فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے تُو نے کوئی ایسا ہمارا اٹھتا ہوا قدم دیکھا جو سنتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے اس کے دل کی طرف توجہ کرتے ہیں اس کے دل روشن ہو جاتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں لوگوں کو مغارتہ لگا لوگوں نے سمجھا ہاتھ میں انگوچے پہننے کا نام شاید بلائت ہے شاید رنگ برنگا لباس پہننے کا نام بلائت ہے لوگوں سنو رنگ برنگے لباس کے بلائت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہاتھ میں انگوچے پہننے کا نام بلائت نہیں ہے کرامتوں کے زہود کا نام بلائت نہیں ہے بلائت جو ہے وہ اتنی بائی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعنات ہے یہ عظیم جو آستانہ ہے یہاں سے یہی آپ کو پیغام ملتا ہے اے لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو اگر اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہو دین و دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو وہ ایک ہی راستہ ہے آؤ اتنے بائی مصطفیٰ کے دامن کو مضبوطی سے دھان لو آپ مش نصیب ہیں آپ سعادت مند ہیں اللہ نے آپ کو وہ شیخ عطا کیا ہوا ہے کہ جس کا مقصد جس کی زندگی کا مشن یہ ہے کہ اتنے بائی مصطفیٰ کے پیغام کو شہر شہر نگر نگر جو ہے عام کیا جائے مرحبا اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا نام اونچہ ہو یا نہ ہو میرے مصطفیٰ کریم کا نام اونچہ ہو جائے مرحبا آج اس آستانے کی یہ خاصیت ہے اس آستانے کے ساتھ محبت کرنے والا جو ہے اس کے دروازے پر جب آپ جاتے ہیں تو لکھا ہوا ہوتا ہے لبائی کا یا رسول اللہ یہ اتنے بائی مصطفیٰ کا درست دینے والے یہ آپ کی امیدوں کا مرکہ یہ جو عظیم آستانہ ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ یہاں عشق مصطفیٰ کی شما کو روشن رکھا اتنے بائی مصطفیٰ کا درست دیا اللہ تعالیٰ حضرت کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ انکسایا ہم پہ تعدیر سلامت رکھے اور یہ یہ عظیم مشن کے لئے جو میدان میں نکلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے تو یہ ولایت اتبائی مصطفیٰ کا نام ہے آج ان عظیم مزرگوں کے اور رسل ہم شریک ہیں انہوں نے ساری زندگی جو ہے اتبائی مصطفیٰ کے دامن کو مضبوطی سے سامے رکھا اور جو اتبائی مصطفیٰ کے دامن کو مضبوطی سے سام لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے وجود کو وہ برکت عطا فرماتا ہے کہ وہ مسیخان کو بھی کندن بنا دیتا ہے اگر اس آستانے پر اگر کوئی آدمی بد بہت آتا ہے تو سعادت من بن کے جاتا ہے اور یہ وہ عظیم آستانے ہیں جو یہاں روشنی کا منار ہے اے سنیوں آپ کو مبارک ہو آپ کو وہ عظیم لوگ عظیم و مزرگان دین ملے حضور شیح الرشاہ حافظ عبدالعقریم رحمت اللہ شیح الرشاہ حضرت حافظ حبیب الرحمان رحمت اللہ یہ وہ چمک کے ہوئے ستارے ہیں کہ جنہوں نے توفانوں کے رخ موڑ دیئے یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام پر پہرا دیا جنہوں نے دین اسلام کی تبلیغ میں جو ہے مرکزی کردار ادا کیا اب میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے مشن کو آگے لے کے بڑھے اور آج جو ترہ ترہ کے جو ہے تامد یہ جا رہے ہیں آج یہ گلے شکموں کا جو اظہار کیا جا رہا ہے آج گلے شکمے کرنے کا وقت نہیں ہے آج عملی کردار ادا کرنے کا وقت ہے اگر آپ نے اتبائے مصطفیٰ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا اگر آپ نے اس آستانے کے بتا ہوئے بینام کو جو ہے وہ آم کرنا شروع کر دیا تو آپ کو ہر اتنے والا قدم جو ہے وہ تقدیرِ الٰہی بن جائے گا آج جو جلے شکمے کرتے ہیں مجھے ان لوگوں سے جو ہے وہ شدید نفرت ہوتی ہے اے آج کے رسول اللہ نے تجھے بڑی عظیم دولت عطا کی ہوئی ہے تیرے دریا میں دوفاں کیوں نہیں ہے خود ہی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے اب اس سے شکمائے تقدیرِ یزدہ تو ہوت تقدیرِ یزدہ کیوں نہیں ہے اور اس آستانے کا یہ پیغام ہے کہ قوتِ عشق ہے اب اس کو بالا کر دے تاہر میں اس پہ محمد سے اجازہ دے کہ آپ کے آستانے کیسے یہ جو پیغام ملا ہوا ہے آپ کے در و دیوار اس بات کے شاہد ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ جس روڈ پہ جائیں پتا چلتا ہے کہ آستانہ آلیہ عید یا شریف کا مرین یہاں ضرور رہتا ہے ماشاءاللہ کہ وہاں دکھا ہوتا ہے لبائی کے یا رسول اللہ یہ ہے قوتِ عشق ہے ہر بس کو بالا کر دے تہر میں اس میں محمد سے اجازہ کر دے اور انہوں نے بتایا کہ جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں کی وہ نہ میرا بن سکتا ہے نہ آپ کا بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس آستانے کی فیضان سے ہم سب مفیعہ فرمائے اور حضرت صاحب زیادہ والا شان کا سایا اللہ ملتِ اسلامیہ پہ تادیر سلامت رکھے وما علینا اللہ البلاد المبین